مالک کے تالوس حدیث میں آتا ہے کہ یہ جہنم کے داروغہیت جہنم یہ سمالتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل جب آسمانوں کے سفر پہ لے گئے تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے جہنم دیکھی جو گڑھا تھا اور ایک فرشتہ جو ہستانہ تھا سخت چہرے والا وہ اس کے اندر اندن پھیک رہا تھا میں نے کہا جبرائیل یہ کون ہے جو ہستے بھی نہیں دیکھ کر مطلب ایسا دیکھنے میں بھی کوئی خوشنما نہیں ہے سخت چہرہ جو کہیں گے ہستے بھی نہیں دیکھ کر تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مالک ہے اور یہ جہنم کا داروغہ ہے مین ہیڈ ہے جو سمالتا ہے پوری جہنم تو بہرحال یہ بھی ایک مشہور اور معروف بہرحال پرشتے ہیں اور ان کے تعلق سے سورے زخرف کے اندر اللہ رب العزت میں آیت نمبر سیونٹی فور سیونٹی پائی سیونٹی سکھ سیونٹی 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 سین بے شک گناہگار لوگ عذاب دوزق میں ہمیشہ رہیں گے یہ عذاب کبھی بھی ان سے حلکہ نہ کیا جائیں گا اور وہ اس میں مایوس پڑے رہیں گے اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے یہ دوزقی پکار پکار کر کہیں گے اے مالک اس فرشتے کا نام ہے اے مالک کہیں گے تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے اے مالک اللہ سے کہو اللہ ہم کو موت دے دے ہمارا کام تمام کر دے اور وہ مالک فرشتہ کہیں گا تمہیں تو ہمیشہ یہی رہنا ہے تمہیں موت آنے والی نہیں ہے وہ کہیں گے اے مالک تو فرشتے کا نام مالک جہنم کو سمالتا ہے ٹھیک ہے تو ان کا نام جو ہے مالک ہے اسی طرح اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذری ڈونیش ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے ایڈیس کو سیچ کریں جزا کلا